بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں بیلکم کرتی ہوں میں آپ کو کچن ویڈمسکان میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدہ دال بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے مسور کی دال کی ریسپی آپ نے بہت طرح کی مسور بنائی ہوں گے لیکن آج میں آپ کے لئے جو مسور کی دال کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ احران ہو جائیں گے یہ بلکل نئی ریسپی ہے ہم نے ایسا ٹیسٹ کو ڈویلپ کیا ہے کہ کھانے والا آپ کی طریف نہ کرے ایسا ہوئی نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی آپ کو ٹیسٹ اور لوگ دونوں ملیں گے تو ریسپی کرنے تک دیکھیں تو چلیے ریسپی کمرانہ سٹارٹ کرتے ہیں تو مسور کی دال ہم پریشے ککر میں بنائیں گے آدھا کھلو میں نے مسور لیا ہے ان کو میں اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد اچھی طرح سے ووش کر کے رکھ لیا تھا جوے ڈال دیئے ہیں میں نے چاس سے پانچ حدد اور یہ ہم درنے رکھ لیں گے ہیں لیسن کاٹ کر اور ہری میچے دھڑکا لگانے کے لیے مسالے پوڈر ڈالیں گے ون ٹیسپون اس میں میں نے سورشمیش پوڈر ڈال دی ہے ہاف ٹیسپون اس میں میں نے حلدی ڈال دی ہے ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور ون ٹیسپون اس میں ہم نے دھنیا پوڈر شامل کر دیا ہے ڈیر لٹر ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو ویٹ لگائیں گے بیس سے بائیس منٹ کا بیس سے بائیس منٹ کے بعد جب ہم نے ویٹ کھولا ہے تو ہمارے مسوردار بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے اگر آپ کو اس ٹیچ پر لگے کہ آپ کی دال پتلی ہے تو آپ پانی اس کا ڈرائی کر لیں خوشے کر لیں تھوڑا سا تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کی دال گاڑی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ اس کو پتلا بھی کر سکتے ہیں تو اس ٹیچ پر ہم اس میں آدھا کپ کے قریب دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالنے سے کیا ہوگا کہ بہت ہی زبردست ایک تو دال کا ذائقہ ہو جائے گا مسورد دال بہت ہی زبردست ذائقہ دے گی اور دوسرا یہ کہ اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہو جائے گی دودھ ڈالنے سے اب ہم مسورد دال کو تڑکہ لگائیں گے اب ہم نے ایک پین میں آدھا کپ گی ڈال دیا ہے گی کو ہم گرم کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے لیسن کے جوے جو ہم نے بریق سے کٹ کے ڈال دی ہیں سات سے آٹھ لیسن کے جوے ہیں بڑے والے ان کو میں نے بریق سا کٹ کے ڈال دیا ہے اور ان کو ہم گولڈن فرائی کر لیں گے پیارا سا کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے لیسن بہت جلدی سے فرائی ہو جاتا ہے تو ان کو ہم نے جلانا نہیں ہے پیارا سا کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے اب اس سٹیج پر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک سے دو ہری مرچیں کاٹ کر بریق سی تو پیارا سا ہمارا تڑکہ تیار ہو گیا ہے پیارا سا اس میں کلر آ چکا ہے لیسن میں تو اس سٹیج پر ہم اس کو ڈال دیں گے مسور کی ڈال میں مسور کی ڈال میں جب ہم تڑکہ لگاتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بن جاتی ہے اس کا ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے ہم نے مسور کی ڈال کے ساتھ رائیس پنائے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں مسر چاول ویسے بھی آپ کھائیں نہ مسور کی ڈال تو نان چپاتی کے ساتھ بھی بہت ہی زبدس لگتی ہے آپ اس طریقے سے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس طریقے سے ریسپی بنائیں گے نا تو آپ کو چپاتی کے ساتھ بھی یہ مسر بہت ہی مزیدار لگیں گے ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کچن وید مسکان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ نے بہت سا خیار رکھیں مجھے دیں اجازہ ٹل ڈین اللہ نکے بان